محمد وآل محمد 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 دست گناہ سے دامن دل چاک چاک ہے عاشقوں کا ترلے کسیے جا رہا ہوں میں عاشقوں کا ترلے کسیے جا رہا ہوں میں وصف علی راکا جو دل میں جلا کے آتشے ہو پہ ابو ترہ دل میں جلا کے آتشے ہو پہ ابو ترہ دامن تر کو آنچ دیے جا رہا ہوں میں دامن تر کو آنچ دیے جا رہا ہوں میں وصف علی راکا جو دل میں سنہ شاہ سہبائے ہو پہ دیے جا رہا ہوں میں ہو پہ ابو ترلے کسیے جا رہا ہوں میں ہس پہ علی راکا جو زاہد سنا ہے نرزا میں آئیں گے مرتضی زاہد سنا ہے نرزا میں آئیں گے مرتضی یوں موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں یوں موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں ہس پہ علی راکا جو دنیا سے کچھ بھی زا دے سفر لے سکا نہ سا دنیا سے کچھ بھی زا دے سفر لے سکا نہ سا داغ غم حسین لیے جا رہا ہوں میں ہس پہ علی راکا جو کیے جا رہا ہوں میں ہس پہ علی راکا جو محمد وعالی محمد صلی اللہ سرے پاکہ سرے پاکہ سرے پاکہ باقی جو رفی کے شاہ دین رہ گئے دوچا حسرت سے انہیں دیکھتے سیاد عبرہ کی بڑھ کے حبیب ابن مذاہر نے یہ گفتا یہ پیرِ غلام اب ہے اجازت کا طلاقہ یہ پیرِ غلام اب ہے اجازت کا طلاقہ بندے کو بھی مرنے کی رضا دیجئے آقا پھر دوست کے راستے پہ لگا دیجئے آقا پھر دوست کے راستے پہ لگا دیجئے آقا شبینے سینے سے لگا یا کئی باری رکھ سجو کی آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری گھبرا کے دھرے فیما سے زینب یہ پکاری لوگوں کا ہوں میدہ میں چلی کس کی سواری اب کون بچائے گا شہ جنو بشے کو سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہارہ کے پسر کو یہ سنتے ہی کوہرام ہوا اہلِ حرام میں پہنچا وہ جریش سامیدانِ سطا میں کامل تازہ بس عشقِ شاہِ شاہِ امام میں بے تاب تھا مولا کی جدائی کے علام میں بے تاب تھا مولا کی جدائی کے علام میں سینہ تھا جری کا تبر و تیر کی جانے پھر پھر کے ناظر کرتا تھا شب کی جانے پھر پھر کے ناظر کرتا تھا شب کی جانے سینہ چھدہ تیروں سے ہوا پھر کے دو پارا رگ رگ جو کٹی پھر نہ رہا زبت کا یارا شیرازہِ ارزہِ بردر کھل گیا سارا گرتے ہوئے گوڑے سے یہ حضرت کو پکارا گرتے ہوئے گوڑے سے یہ حضرت کو پکارا یا پکانہ میری برشش کی سانت ہے اے شیرِ الٰہی کے پھر سر وقت مدد ہے اے شیرِ الٰہی کے پھر سر وقت مدد ہے باقی جو رفیک شہ ہے وعید محمد بھارو محمد بھارو موسیقی قبلہ کو میں دعوت دوں جناب حسن نواز صاحب کو شرک کریں گے آپ لوگوں سے میں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اسلام علیکم بات تو دو تین کھرنی تھی لیکن بہت شاڑ کریں گے ہماری بھار کھڑی ہوئی ہیں کہ ظاہرے جو جلو رسول کر آیا تھا وہ لیٹ ہوئے آتے ہیں تو بہت سے لوگ جانا آتے ہیں ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں ہم کل مطلب حل کرنے کچھ کریں گے ابھی بیس سے پچیس بہنیں ہماری بھار کھڑی ہوئی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے چھے بچے ہیں ساتھ اور دو آٹھ لوگ آ رہے ہیں یا چار بچے ہیں یا چھے لوگ آ رہے ہیں اور چھوٹے بہت بچے ہیں وہ تو یہ کرنا پڑے گا آنے والے دنوں کے لیے شاید ہمیں کہ جیسے کہ ہماری بہن آ جائیں اور دو بچے لیے آئیں اور ایک دن بھائی آ جائیں دو دو دی بچے لیے آئیں ایک تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا جو ہم لوگ آپ کے بات کر رہے تھے آپ کی بہنیں بیس سے پچیس بہار کھڑی ہوئی ہیں اور میں نے اپنے گھرگوالے کو بوابش کر دیا میری فیملی کو ایسی میں بیری بچے نہیں آ رہی تھیں تو دو دی اسی لیے آ رہی تھے کہ یہاں میں کرنا تھا نمبر ون نمبر دو میں ہم نے آپ سے بات کیا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹا خال ہے اس کی اندر ہی تو شوط اتائقل ہمیں وہ مل لیا ہے اس میں بیس سے پچیس بچوں کو بٹھالنے کوش کریں گے کہ بڑے کھوں کہ اس وقت اس وقت خرسیوں میں تقریب تھا پچیس بچے بیٹھے ہیں یہاں بھی بیس بچے بچے وہاں بھی بیٹھے ہیں تو چالیس جو ہمارے بڑے سوقت مطلب نہیں آ پا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس وقت کوروڈنینٹی سے چلتا ہے اس حوالے سے میں ہاتھ جوڑ کی نظر سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی برا نہیں مانے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم بہت دیپیشن میں آگے ہوں سوقت کیونکہ آج کچھ زیادہ لوگ آگے ہیں کہ لوگ سے ہی شغیب کر رہے ہیں کہ آپ نے رشنہ نہیں کرا ہے جیسے کرا ہے وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں ان سے انتظر کہ جیسے نہیں رشنہ نہیں کرا ہے وہ پہلے سمجھے کبتے پہلے تھے پرسوں کو پلیز ٹائم پائیں لیکن اگر وہ ٹائم پی نہیں آئیں گے کیونکہ حضرت کرم کی فضلہ کرنے بھائی کم فس فس والی بات جو پہلے آئے گا بھائی آ جائے گا کیونکہ یہ وجہ یہ ہوگی اگر آپ ٹائم پی نہیں آئے پہلے دنس بجے قریب آئے تو اگر کوئی محمد بھائی کڑا ہوئے آپ شیٹ خالی ہے تو لوگ ہم سے یہ شہیات کر رہے ہیں مسلطل کہ بھائی ہم آپ کو واش کر رہے ہیں آپ کے کورسیں خالی بڑی ہوئی بہت ساتھ تو ادارے کچھ کم نے ان کو کہا کہ کچھ کورسی خالی ہیں اس کے آردہ فردہ نیچے بڑے میں تو آپ سب کوئی علم ہے کہ ہنڈیڈ جو ہیں یہاں پر مردیں اس پر بچے کون ہو گئیں گے بچے وہ ایک ہے پرسن کے ساتھ لے رہے ہیں اگر بیس بچے تو وہ سب سے ساٹھ مرد آنگے یہاں پر اس طرح بہنیں اگر ہماری بڑی ہیں اگر پچاس ساٹھ بہنیں بچے ہیں چالیس تو کون ہوئیں گے تو ٹونڈیل ہو جائیں گے تو ایک درخواست پہ کرنا چاہتا ہوں سلامے کی طرف سے کہ پلیز آگے دن اور آرہے ہیں ہم تکے کوشش کر رہے ہیں ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ آج ابھی ہم نے کھول کے دیکھا بھی حال اور ہوتا تھا بیسمنٹ کے بھی مجھے مل جائے اگر مجھے کل بیسمنٹ اور حال مل جاتا ہے تو پھر آپ پھر انشاءاللہ ہم خود اعلان کر دیں گے کہ آپ ساواں بچوں کے لئے کی آئیں دا رہے مجھے بھی پچھا نہیں لگ رہا کہ چھوڑے بچے گھر میں تو یاد اس کی ماں کو رکھنا پڑے گا یا اس کے باپ کو رکھنا پڑے گا تو بہت محضت خواہوں میں آن لائن کہہ رہا ہوں کہ پوری انتظامیاں بڑی محضت خواہے اور افسوس ہے بلکہ شکریہ آتا کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ لائی فغام آپ لوگ کر رہے ہیں دیکھیں ویشے تو میں بڑا مشکور ہوں بڑی انتظامیاں کے طرف سے کہ آپ لوگ سب نے بھرپور تاؤن بڑا اچھا بڑا تاؤن کیا ساری بہنیں بھی بہت چھوڑا تاؤن کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں اسی لئے ہم لوگ نے یہ فضلہ کیا تھا کہ انتظامیاں نے کہ بچوں کا پہلے کر لیں دیکھیں یوت کا پہلے بہت اچھا جا رہا ہے آپ تب دیکھ رہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس میں اگر جیسے کل مجھے حال مل گیا اگر دونوں حال مل گیا بیسمنٹ کا ان میں میں پیکٹی بھی لگا دوں گا اور اسی طریقے سے جب آفیس کی بھی ایک اور حال ہے تو وہاں تقریبا میں ربا دیکھتے ہیں تقریبا سب چالیس لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ تو اشار اگر کل بندوز ہو گیا تو یہ تکلیف آپ لوگوں کو نہیں ہوگی انشاءاللہ اور اگر خوزانہ کریں انیس بھی ہوا امید بہت ہے دائرے اس کام رنٹ ایسٹرہ بے کریں گے جیسے ان لوگا ہوا لے تو میں ایک بات محضر سوانتظامی طرف سے اور میں نے قبلہ کے ٹائم مجبوری میں لیا ایک ظاہر ہے کہ میں اس کے علاوہ کہ میں فوری آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ بھائی مارل مہت نے اتال لیا تھا تو آؤں آپ بتاؤں کہ پلیز ہمیں ساتھ آپ تاؤں کریں آپ کر رہے ہیں تمام بہنیں کر رہی ہیں تمام بھائی کر رہے ہیں لیکن یہ کرنا بڑا ہے جب بچے اگر خوزانہ کرے خوزانہ کرے اگر ہمیں تو سے نائنٹی نمبر جانت مل لے آئے گا نہیں ملا تو چس کے چار بچے ہیں تو ایک دن جو میرے ایک دن بھائی رہ دیا اور دو تیر بچے لیا ہے یہ ذرخاصی آپ کی تو بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم لیا اور ہاں اور پلیز دیکھیں بہت سے لوگ اکثر جیسے میں نے بھی اتار دیا بات کرنے کے لیے جب ماش بغیرہ اتیاد کریں ماش پہنے آپ لگا کے آئیں کوئی بغیر ماش کے نہ پھیلے پلیز کیونکہ اور بچے جتنے آرہے ہیں ان کو کنٹرل میں کیا ہوا ہے میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب لوگ نے کل بھی اور آج بھی اور امام بھارگاہ میں تاؤن کیا ہے ایک اور سجیش آئی بھی ہمارے بات کل بتائیں گے کہ اگر جو دن آرہے ہیں جن لوگ رسوشن نہیں کر رہے تھے بات میں آئے ہیں کل پرسوں نام لیا یا اور آنا چاہتے ہیں تو ہوتا ہوتا ہے کہ ہم بابو لعباج امام بھارگاہ کھولیں اس کے لیے میں بھارنٹر کے بعد پڑے گی اگر کچھ بہنیں اور بھائی میں ملنا ہے تو ہم بابو لعباج کھول دیں گے اس میں کیا ہوا تاکہ چالے پیسا وہاں بھی آتکتی ہیں لیکن ہم یہ ٹائی کر رہے تھے وہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تو ہمیں امید ہے کہ یہ جو آج تھوڑا سا انیس بھی انیس بھی میس ہوا ہے ہم شرمندہ ہیں کیونکہ دھائر ہے کہ دنیا میں بابا آئی ہوئی ہے اور اس حالات میں یہ بہت بڑا موجیزہ ہے کہ آپ کلگری مگری بہت بارگا میں فیسیکلی اشرا ہو رہا ہے اور سب کر رہے ہیں کہ فلیس ساؤن کرنا پڑے گا آپ کو کہ اگر چار چار دو بچے گھر چھوڑ دیں گے بچے تو دودھرا مومن آ جائے گا اتنی درخواست کریں بہت بہت شکریہ آپ بڑی مرمانی صلی اللہ علیہ محمد محمد میرا خیال ہے کافی ٹائم جو ہے سرف ہو چکا ہے میں بغیر کچھ کہے ہوئے قبلہ کو دعوتی خطاب دیتا ہوں تشریف لائیں برمحمد محمد سلام محمد 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 موسیقی 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 اگر آپ کی یہاں پر اس طریقے سے اشرا اس پاوینس میں ارگنائز ہوئے ہیں میں اصل میں چونکہ پارٹ او کمیونٹی ہیں اور ہم نورت امریکہ سے الگ نہیں ہیں ہر جگہ پر میرا سوال انتظامیاں سے صرف یہ ہے کہ بی فور مجلس جو یوت کا پروگرام ہوتا ہے بچوں کا اس کا پرپس کیا ہے آپ کیوں زہمت اتا رہے ہیں یوت کا پروگرام بی فور مجلس باب الحوائج میں آپ کے بچوں ہی کے لیے پروائیڈ کے جا رہا ہے آپ کو معلوم ہیں لوگ سو سو کلومیٹر فاصلے دے کر کے ٹانٹوں میں جو پاکنگ لوٹ میں اشرا ہو رہا ہے آ جا رہے ہیں گیارہ بجے اشرا شروع ہوتا ہے تاکہ یوت کے پروگرام ختم ہو جائیں بچوں کو گھر پچھوڑ دیں پھر ایڈلٹ آتے ہیں پھر آ کے مجلس سن سن ہمیں تو خود اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے سال سالے کو دشتہ سے مختلف ہے جتنا پوسیبل ہو جتنا پوسیبل ہو اسی میں سیپٹی ہے یہی احتیاط ہے یوت کی مجلس میں پیرنٹس آئیں اور یہی ان کا سیکریفائز ہے یہی ان کی علامت حسین سے محبت کی علامت ہے کہ وہ آئیں اترہ منٹ کی زہمت اٹھائیں پھر گھر جائیں پھر بچوں کو چھوڑیں پھر سفر کی مصیبتوں کو برداشت کریں پھر آئیں پھر اشرا شروعیں یہی تو پرپس ہیں کمپرومائز آپ کو بھی کرنا پڑے گا سیکریفائز آپ کو بھی دینا پڑے گا صرف انتظامیہ کو نہیں سبھ بارڈ کو نہیں سبھ والنٹرز کو نہیں اگر آپ کوویٹ رائنٹین میں بھی اتنی زہمت برداشت نہیں کر سکتے کہ پہلے بچوں کو یوت کی مجلس میں لائے مجلس تمام ہو جائے پھر گھر جائے نماز سے پاریخ ہونے کے بعد اتمنان سے آئیے بہت وقت ہے مجھے تو آپ دس بجے ممبر میں بٹھا رہے ہیں تو اگر آپ کوشش یہ کریں بچوں کو مجلس میں ضرور لائیں یوت کی مجلس میں لائیں اور اس وقت کی اردو کی مجلس سے میرا سبجیکٹ بہت بھی مشکل ہے میں خود چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سنیں میں آپ کو سنا ہوں ایک بلند ترز علوات پردے ملکے محمد محمد حضرات میرا موضوع ازانِ آلیہ میں محفوظ ہوگا خاندانِ رسالت بہت تاقیر ہو چکی ہے اور آج بھی مجھے اپنے وقت پہ ہی اترنا پڑا پڑا خاندانِ رسالت ہم کربلا کا پسمندر آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں بہترین سبجیکٹیں اور وہ افراج جو تاریخ کے سلسلے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یہ ملیس بہترین سورس اور بہترین منبا اور بہترین وسیلہ ہے کل ہم حضرتِ حاشم تک پہنچے تھے میرے ساتھ سے ہیں آپ حضرات میں سوہ راہ کرتے رہیے گا اور ہم نے پڑھ کے سنایا تھا کہ حضرتِ عبدِ مناف کی چھار بٹے تھے حاشم اور مطالب نافل اور عبد الشامس تاریخ میں جو ایک کیریکٹر کو جس کا نہ ہسب پتا ہے نہ نہ سب پتا ہے جسے عمیہ کہتے ہیں اسے ایسے پیش کیا کہ یہ عمیہ جو تھا یہ عبد الشامس کا بیٹا تھا تو یہ ہم نے کل پورا بیگ گراؤنڈ آپ کی خطبت پیش کیا کہ عمیہ عبد الشامس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ جنہوں نے احتیاس سے کام لیا کہ لے پالک تھا یہ جملہ بھی غلط ہے استعمال ہو رہا ہے لیکن کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے لے پالک بھی نہیں تھا یہ غلام تھا یہ غلام تھا اور اس کی دلیل میں نے یہ دی تھی کہ چار مرتبہ اولادِ حاشم نے اولادِ عمیہ کو رات کے اندھیرے میں نہیں مجمع عام میں غلام زادہ کہہ کے مقاتب کیا ہے غلام زادہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حاشمیوں کا خاندان اور تھا عمیہ کا خاندان اور تھا اور پھر ہمارا عقیدہ ہے ہمیں تو ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے کہ سلوات میں اور لانت میں کیسا رشتہ کہاں ہے یا جب سا میرے ساتھ ہے کاؤسر میں اور افتر میں کیسا رشتہ لیکن چونکہ یہ عبدالشمز کا حقہ برتا تھا تو عبدالشمز کا جب وقت آخر قریب آیا تو ساری دولت اس کو دے دی غلام تھا وہ لاولت تھے اب جو انجام ہوتا ہے نئے دولتیوں کا وہی انجام ہوتا پر بھی ہوا حسد بھی تھی ان کا خاندان بڑا عالت تھا ان کا ایک بیگراؤن تھا اولیہ کا خاندان تھا عوصیہ کا خاندان تھا نبوتوں کا خاندان تھا ان کا نہ آتا پتا تھا نہ پتا پتا تھا تو جیسے ہی دولت ملی یہ حاشم سے ٹکرایا یہ تاریخ میں اب ہے یہ حاشم سے ٹکرایا اور اس نے حاشم سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا آپ دیکھئے دوسری دلیل بہت کنٹوورشل سبجیکٹ ہے مگر میں بڑی احتیاط کے ساتھ پتا رہا ہوں تاکہ آپ پکڑ نہ سکے اگر کوئی نازک دل بیٹھا ہو ہاں وہ بھی سنیں آپ سنیے عربوں میں ایک دستور تھا کہ یہ عربستان کے علاقے میں ہر جگہ پہ اپنے جھوٹے سچے قصے پڑھ کے سناتا تھا اچھا تاریخ نے بھی تو یہی کیا نا جو قصے وہ سناتا تھا اسی کو تاریخ میں لکھ دیا یہ عربوں میں اپنے جھوٹے قصے جھوٹے سچے قصے سناتا تھا اپنا کاندانی بے گراؤنڈ بھی پیش کرتا تھا اپنا شجرہ بھی پڑھ کے سناتا تھا اور اپنا خاندان بھی پڑھ کے سناتا تھا اپنے فضائل بھی پڑھ کے سناتا تھا پورا عرب پریشان ہو گیا بھائی نہ تمہارا ہتا پتا ہے پتا پتا ہے تم جہاں جاتے ہو عاشم کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہو اب سنیے اسٹوریکل فیکٹ عربوں کے ایک ٹریڈیشن تھا عربوں کا ایک کلچر تھا کہ اگر وہاں پر اختلاف ہو جائے شجروں کے سلسلے میں اور فضائل کے سلسلے میں میرے ساتھ چھو یعنی جھگڑا تلوار کا نہ ہو جھگڑا فضائل کا ہو خاندان کا ہو شجروں کا ہو تو ان کا ایک ٹریڈیشن یہ تھا کہ وہ عربوں کے سارے قبیلوں کو خانے کعبہ میں بلا لیتے تھے اور شرط ہوتی تھی کہ ہر قبیلہ آئے گا جو چالیس قبیلے تھے جو ٹریبز کا سسٹم تھا عربوں کے کلچر آج تک مشہور ہے کہ وہ اپنے کلچر کے سامنے اپنے مذہب کو کچھ نہیں سمجھتے ان کا کلچر بہت سٹرونگ تھا ان کا کونسٹیوشن بہت سٹرونگ تھا پر اختلاف ہو جائے تو وہ جو چالیس قبیلے ہوتے تھے سارے قبائل ہوتے تھے سارے ٹریب ہوتے تھے ان کو سین کعبہ میں بلا لیتے تھے ابھی مذہب کا شکڑہ نہیں ہے ابھی وہ عداوتیں نہیں ہیں ابھی وہ دشمنیاں نہیں ہیں مگر شرط ہی ہوتی تھی کہ ہر قبیلہ آئے گا مگر اپنے نقیب قبیلہ کے ساتھ نقیب قبیلہ کہتے ہیں سپاکس پرسن ہر قبیلے کا ایک سپاکس پرسن ہوتا تھا جو عربوں کے شجروں کا ایکسپرٹ ہوتا تھا اسے نقیب قبیلہ کہتے تھے وہ اپنے شجروں کو بھی جانتا تھا اور عربوں کے شجروں کو بھی جانتا تھا اچھا عربوں میں شجروں کا بڑا کونسٹ تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں پر گھوڑوں تک کے شجریں لکھے جاتے تھے کہ تاریخ کے جا کے آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو سارے قبیلے آتے تھے قبیلوں کے ساتھ ساتھ نقیب قبیلہ یعنی ہر قبیلہ اپنے سپاکس پرسن کے ساتھ آتا تھا اور وہاں پر ایک راہی بھی تھا جو بہت نیوٹرل تھا جس کی عمر تھی ٹو انڈیڈ ایئرز وہ اس کو لا کے بٹھاتے تھے عرب تو جب یہ حاشمیوں سے تکرانے لگا عمریہ اور بہت زیادہ اختلاف بڑھ گیا اور اس نے اپنے جھوٹے سچے قصے عربوں میں سنانے شروع کیے دولت تو آگئے یہ نیا دولت یہ ہے تو عربوں نے آکے حاشم سے کہا کہ حاشم تم پریشان کیوں سے ہو ہمارا دستور ہے عربوں کا کہ اگر ہمارے یہاں فضائل کنڑائی ہو جائے خاندان کا معاملہ آ جائے شجروں کا معاملہ آ جائے تو سارے قبیلوں کو انوائٹ کر لو اور لا کے سینے کافہ میں بٹھا لو اور ہر قبیلہ اس پاکس پرسن کو لے کے آ جائے اور عمیہ کو بھی انوائیہ دے دو پلس آپ بھی آئیں گے اپنا قبیلہ لے کر اور اپنے قبیلے کا اس پاکس پرسن لے کر حاشم نے کہا یہ عربوں کا دستور ہے ہمارا اور عمیہ کا کیا مقابلہ تقابل میں تناسب کی شرط ہے وہ اور ہیں ہم اور ہیں مگر عربوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارا تریڈیشن ہے یہ تو ہمارا کونسٹیشن ہے آپ کو ماننا پڑے گا حاشم کو مجبور کیا عربوں نے سارے قبیلوں کو انوائٹ کر دیا میرے ساتھ ہے آپ سر اٹھا کے سنیے گا یہاں پر مانگر شرط ہے ہر قبیلہ آئے گا نقیب قبیلہ کے ساتھ آ گئے سب قابلے میں آ کے جمع ہو گئے عمیہ کو بھی بلا لیا یہ بھی اب اس کا کریکٹر میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا کہ اس کا قد کیسا تھا قامت کیسی تھی اس کی آنکھ سے گندہ پانی بہتا رہتا تھا پورا دن غلام کے کندے پہ ہاتھ رکھے گلیوں میں ٹیلتا رہتا تھا اس کا کریکٹر تھا اس کو بلا لیا حاشم بھی پہنچ گئے اپنا قبیلہ لے کر خانِ کعبہ کے سین میں اور اس راہیب کو لاکے عربوں نے بٹھا دیا جو نیوٹرل تھا دو سو پرس کی عمرے رہشب کے دورے سے اس طریقے سے اپنی پلکوں کو یوں کھولتا تھا اور آ کے بیٹھتا تھا اور سب کی باتوں کو سنتا تھا اور عرب اس کے فیصلوں کو مانتے تھے اور اگر کہیں پہ فیصلہ نہ ہو تو سین کعبہ میں لاکے پھر حاشم کو بٹھایا جاتا تھا فیصلہ حاشم کرتے تھے مگر چونکہ اب حاشم خود پارٹ ہے اس قضیے کے حاشم فیصلہ نہیں کریں گے وہ رائب آگیا سارے قبائل آگئے ٹرائب کا سسٹم ہے نقیب قبیلہ بھی آگئے جو شجروں کے ایکسپرٹ ہوتے تھے امیہ کو اٹھایا آپ اٹھئیے سب سے پہلے اور آپ یہ جو پورا عرب جمع ہوا ہے ان کے سامنے اپنے خاندان کا بے گراؤنڈ پڑھ کے سنائیں کہ آپ کون ہیں تو اس نے یہ کہا کہ غلط آپ کر رہے ہیں یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے یہ جو قبائل آئے ہیں ان کے اسپوکس پرسن اٹھے ہیں ایک ایک اسپوکس پرسن اور وہ اٹھ کے میرے قبیلے کے فضائل کو پیش کریں اب جب یہ بات آئی تو جتنے اسپوکس پرسن تھے انہوں نے ایک دوسرے پر کون ہی ماری کہ کوئی اس کو جانتا ہو تو بتائے اگر کوئی اس کو پہچانتا ہو تو اس کا بے گراؤنڈ پیش کریں آخر میں عربوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں تم خود اپنے فضائل پڑھ کے سنا دو تو جو جھوٹے سچے واقعات یہ پڑھ کے سنا سکتا تھا اس نے واقعات پڑھ کے سنا دیئے ہو مہیا نے میرے ساتھ چاہے ہیں اب اڑھایا کہ حاشم اور آپ اٹھئے ہیں اب آپ اپنے خاندان کے بے گراؤنڈ پڑھ کے سنائیے کہ آپ کھون ہیں اب سنیں گے آپ حاشم کے لیے خاص مسنت بشتی تھی یہ سن لیں آپ قبیلے چالیس ہیں مگر مسنت بشتی تھی صرف حاشم کے لیے اور اس مسنت پہ بعد میں عبد المطلب بیٹھے اور عبد المطلب کے بعد سے رسول اللہ بیٹھے اس مسنت پہ کوئی بیٹھتا نہیں تھا حاشم اپنی مسنت سے نہیں اٹھے انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے قبیلے کا بے گراؤنڈ پڑھ کے نہیں سنائیں گے ہم پہلے بھی آنے کے لیے آمادہ نہیں تھے یہ جو نقیب قبیلہ جو اسپاکس پرسن بیٹھے ہیں ہر قبیلہ اپنے اسپاکس پرسن کو اٹھائے اور وہ بتائے کہ ہمارے متعلق کیا جانتا ہے میرے ساتھ چیرم تو ہر قبیلے نے اپنے اسپاکس پرسن کو اٹھایا جو اٹھا اس نے کہا عاشم آپ کا کیا کہنا آپ کی ثقاوت تو بڑی مشہور ہے آپ کی تحذیب تو بڑی مشہور ہے آپ کے تندور کی آگ کبھی تھنڈی نہیں ہوتی ہے آپ کے تندور سے جو دھواں اٹھتا ہے تو کافلوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یا کھانا بھی ملے گا یا پانی بھی ملے گا اب جملہ سنیے آپ کا خاندان نبوتوں کا خاندان ہے آپ کا خاندان رسالتوں کا خاندان ہے آپ کا خاندان اوسیہ کا خاندان ہے ہر قبیلے کا اسپاکس پرسن اٹھا اور اس نے حاشم کے خاندان کے فضائل پڑھ کے سنائے تاریخ یہ کہتی ہے تین دن گزر گئے حاشم کے فضائل ختم نہ ہوئے آپ سنیے جیے یا علی یا علی سنیے آپ تین دن گزر گئے حاشم کے فضائل ختم نہ ہوئے آخر میں راہب کو بٹھایا گیا اور وہ لکھا جا رہا ہے سب کچھ اور دونوں کی بائی ڈاٹا اٹھانے کے بعد راہب کے سامنے رکھ دی ان کی بھی اور ان کی بھی اب اس نے فیصلہ پڑھ کے سنایا اس نے کہا حاشم جملہ سنیے گا اگر محبت ہے دل میں تو حصلہ فضائل فرمائیں کہ فیصلہ آیا راہب جو نیوٹرل ہے جب اس نے دونوں کی بائی ڈاٹوں کو پڑھ لیا تو اس نے بس ایک جملہ کہا کہا حاشم نبوتوں کی وہ ایسی کونسی صفت ہے جو تمہارے اندر میں ہی پائی جاتی نبوتوں کی وہ ایسی کونسی صفت ہے جو تمہارے کردار میں نہیں پائی جاتی ہے اے امیہ شیطان کی وہ کونسی غلازت ہے جو تیرے کردار میں نہیں پائی جاتی ہے حاشم نے اپنے کردار کو ہر برائی سے بچا کے رکھا ہے اور تو نے اپنے کردار کو ہر اچھائی سے بچا کے رکھا ہے اب وہاں پہ حاشم فضائل کی لڑائی جیت گئے اب یہ سر جکا کے بیٹھے تھے مگر وہاں تو کونسٹیوشن تھا کہ نہیں اب یہ ہار گیا شجرے اور فضائل کے سلسلے میں تو وہاں فیصلہ ہوا کہ جو مناظرہ ہارتا تھا ہار اور جیت نہیں ہوتی تھی اس کو بارہ برس کے لیے دربدر کیا جاتا تھا ملک سے تاریخ تو آپ سنیے بارہ برس کے لیے اس کو دربدر ہونا پڑتا تھا ملک سے تو کہا کہ پہلے تو تمہیں بارہ برس کے لیے مکہ چھوڑنا ہوگا نئے دولتی ہیں جبکہ اور مخالفت نہیں کر سکتے آپ آپ کو دربدر کیا جائے گا وہ بھی کتنے برس بارہ برس دربدر ہیں آپ پہلا صاحب سو اونٹ دیجئے حاشم کو کیونکہ آپ ہار گئے آپ نے جھوٹا کلیم کیا ان کے مقابلے پر یہ پینلٹی ہے اس نے سو اونٹ دیئے تو بہت رویا حاشم نے وہ غریبوں میں تخصیم کر دیا مگر اب خاندان امیہ بستر کو باندھا گھروں کو چھوڑا اب بارہ برس کے لیے دربدر کر دیا اب ان کو عرب سے نکالا یہ دربدر ہیں اب سنیے تاریخ کہتی ہے کہ اتنا غلیظ کیریکٹر تھا کہ کسی ملک نے اسے ایسے ریفیوجی ایکسیپٹ نہیں کیا مجھے نہیں پتا اگر نہیں سنے گیا تو میں سبجیٹ بدل دوں گا کسی ملک نے اس کو اس کو پناہ نہ دی بس دنیا میں ایک ملک تھا یقصابہ بھائیہ دنیا میں ایک ملک تھا جس نے اس کو پناہ دی اس کا نام تھا شام اس کا نام تھا شام اب راز سنیے شام نے پناہ کیوں دی شام میں حکومت تھی رومن ایمپائر کی شام کنٹول میں تھا روم کے رومن ایمپائر شام میں بیٹھائے تو اس کو پناہ دی رومن ایمپائر میں اب آنکھیں کھول کے تاریخ پڑھو اسلام آنے کے بعد جب بنی امیہ اسلام میں داکل ہوئے تو یہ رومن کلچر لے کر داکل ہوئے اسلامی کلچر لے کر داکل نہیں ہوئے ایک صلاحات پڑھ دیں ملکے محمد والا محمد پڑھ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں آپ اسلام میں جب بنی امیہ اسلام میں داکل ہوئے تو یہ اسلام کا کلچر لے کر نہیں آئے یہ رومن کلچر لے کر داکل ہوئے اب یہ کہاں ہیں بارہ برس شام میں شام کنٹرول میں ہے رومن ایمپائر کے اب سنیے اب اسلام پڑھا جیسے ہی نبی کی آنکھیں بند ہوئی تو عالم اسلام نے گھنونی سازش کی ہاشمیوں کے خلاف اور یہ سازش کشنے کی صحابہ کرام نے کہ آل امیہ کو منصب دے کے اقتدار دے کے جب بھی پھیجو شام پھیجو آپ نہیں پہنچ رہے آل امیہ کو اقتدار دے کے حکومت دے کے جب بھی بھیجو شام بھیجو کیوں کہ تاکہ یہ شام میں جاکے اپنے دادا کی دربدری کو یاد کر کے روتے رہے اور ہاشمیوں سے انتخام لے ایک صلاوات پڑھ دے ملکے محمد وآل محمد انہیں جب بھی اقتدار دے انہیں اقتدار جب بھی دینا شام کا دینا تاکہ یہ اپنے دادا کی دربدری کو یاد کر کے روتے رہے اور اولادِ ہاشم سے انتخام لیتے رہے آپ سمجھ میں آیا کہ ان کو اقتدار دے کے صحابہ کرام نے جب بھی بھیجا شام بھیجا تاکہ دادا کی دربدری کو یاد کر کے روتے رہے بے ذرا بچے کو گود میں لے پلیز باہر بیٹھ جائیے آپ بلند تر صلاوات پڑے ملکے محمد وآل محمد سنیے آپ اب سمجھ میں آگیا کہ ہاشم کون ہے اور تاریخ سمجھ میں آئی کہ امیہ کون ہے اب سنے ہاشم کون ہے یہ جو آپ دس دل مسلسل مجھ سے سنیں گے ہاشم ہاشم یہ ہاشم نام نہیں ہے تاریخ پڑھو تاریخ میں ہاشم نام کب ہے یہ پروپر نام نہیں ہے ہاشم تو سپت ہے کہاں ہے ہاشم تو نام ہے ہی نہیں پروپر نام تو ہے ہی نہیں ہاشم تو سپت ہے ہاشم کا نام ہاشم کے باپ نے عمر رکھا تھا مگر ہم کیا کریں کہ تاریخ نام بھول گئی کردار یاد رہا کیوں سنیے آپ رات سنیے آپ عربوں میں قہد پھیلا تھا پورے عرب میں پورے ڈیزرٹ میں قہد پھیلا تھا ایک سال ایک سال کمپلیٹلی ون ہی ہے پورے عرب کے علاقے میں قہد ہے نہ دانہ ہے نہ اناج ہے نہ چاول ہے تو ہاشم نے پورے عرب کو اپنے دسترخان پہ بٹھا کے سال بھر کھلایا اپنے بچوں کو یہ تاریخ سنانے دو ہاشم نے ایک سال پورے عربستان کو پورے مکہ کو اپنے دروازے پہ بٹھا کے تین وقت کھلایا تین وقت روٹیاں کھلائی اب اگر خدا بعد میں انہی کی روٹیوں کا سودہ کر لے میں اشرا فڑھوں گا آپ سلامت رہیے ایک سال ایک سال ہر روز کئی سو دھمبے کئی کئی اونٹ کاٹتے تھے اتنے بڑے رئیس کئی کئی اونٹ کئی کئی دھمبے کاٹتے تھے کہ کیوں کاٹتے تھے کیوں نہ کاٹے کاندانی بھوکوں کو کھلاتے تھے آپ سنو کھلایا مگر کب تک کھلائیں اناج ختم ہو گیا آرم میں حاشم کے پاس بھی چاول ختم ہو گیا دانا ختم ہو گیا تو حاشم نے مصر سے غلہ منگوایا تاریخ ایسے نہیں سنو گیا حاشم نے سال بھر مصر سے غلہ منگوایا کیوں اولادِ اسحاق کی ایک اولادِ اسحاق کی ایک کڑی تھی جس کا نام یوسف تھا جب عرب میں قہد پھیلا تو یوسف نے مصر ہی سے غلہ بھیجا تھا تو اسماعیل کے بیٹے نے مصر ہی سے غلہ منگوایا تاکہ اولادِ اسماعیل اولادِ اسحاق سے کم تر نہ ہو جائے گڑیاں دیکھئے آپ وہ ہی سے غلہ منگوایا سقاوت کے معاملے میں ہم اولادِ اسحاق سے پیچھے نہ رہ جائیں غلہ مصر ہی سے آئے گا میرے ساتھ ہیں میرے دوست اے باپ تاریخ کو دیکھیں کتنا سمپل کر کے آسان کر کے پڑھ کے سنا رہا ہوں اب سنیے عربوں میں ڈکسنری اٹھاؤ روٹی کو کہتے ہیں خبز جا کے پڑھئے گا تاریخ روٹی کو کہتے ہیں خبز کچھ صاحب رہے ہیں کچھ ہے آپ جو عرب میں رہے ہوں جی اسکری بھائی نے بھی آت اٹھا دیا جی سچاد بھائی روٹی کو کہتے ہیں خبز ہاشم نے ایک سال تک اتنی روٹیوں کو توڑا اپنے ہاتھوں سے کہ روٹی کو کہتے ہیں خبز اور جو روٹیوں کو توڑے مسلسل اسے کہتے ہیں ہاشم اونٹوں کو کاٹ کے شوروہ بناتے تھے روٹی کو چور کے شوروے میں ڈالتے تھے یہ آج عرب کی سب سے بڑی ڈش ہے شوروے کے اندر روٹی کو چورنا تو روٹی کو پیس پیس کرنا اس کو کہتے ہیں ہاشم اور جو چورے اسے کہتے ہیں ہاشم سلامت رہو بیٹا روٹیوں کو چور چول کے اتنا کھلایا کہ تاریخ نام بھول گئی تاریخ نے ہاشم کہہ کے بکارا آپ سمجھیں یہ ہاشم ہے ہاشم الخبز یہ تھا نام ہاشم الخبز روٹیوں کو چورنے والا پیسز پیسز میں کر کے خہت میں عربوں کو کھلانے والا بعد میں انہی کھانے والوں کی نسلیں فیدہ کھا گئی سنیے جیو سنیے سنیے بچے سمجھ رہے ہیں میرے یالی 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 آپ سنیے مکہ میں زمزم چھپا دیا ابھی ابھی تو ڈسکوری ہو ہی نہیں سکتی سمزم تو ہے ہی نہیں چونکہ جب بیٹا آئے گا تو ڈسکوری ہوگی پانی کی تھی خلٹ اب کھانا تو کھلا دیا پانی کیسے پلائے تو ہاشم نے طریقہ بنایا اونٹوں کو کھلاؤ ان کو کھلاؤ اور اونٹوں کی کھالوں کو سی سی کے اونٹوں کی کھالوں کو سی سی کے ان کے ڈیم بناو اور جب برسات پہ بارش ہو تو پانی کو جمع کرو اور عربوں کو پانی پلاؤ جملہ کہہ دوں بھوکوں کو کھانا کھلانا پیاسوں کو پانی پلانا اس خاندان کی پرانی روایت ہے پوری رات حوصلہ افضائی فرمائیے گا لا تعداد مجلی سے پڑھ کے رات میں دن میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہوں سنیے آپ آپ سمجھ بھی آیا پانی پلائے آپ زمزم کہاں ہیں جو سہراب ہو سکو زمزم تو چھپا دیا یہ کون یہ ہے حاشم اب حاشم کی پہشانی میں نور نبوت سورج کی روشنی میں چراغ جل رہا ہے چراغ جل رہا اللہ نے حاشم کو بڑا بیٹا دیا نام ور کیریکٹر حضرت حسد جن کی بیٹی ہے فاطمہ بنت حسد مگر حسد کی پہشانی میں نور نبوت تو نہ پہنچا مگر مگر اللہ نے کہ حسد کا مرتبہ کم تر نہیں ہونے دوں گا حسد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ بنت حسد وہاں عیساق کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا مریم مریم بیت المقدس میں ہے مگر جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا اللہ نے کہ بنت حسد سے کہتا ہے علی تیرے گھر پیدا نہیں ہوگا علی میرے گھر پیدا سلامت کہیے حسد کمر تجیئے شادہ ڈاکس سبجیک مشکل تو نہیں ہے پوری کوشش ہے تاریخ جو ہے وہ صلاح دیتی ہے رسک لے کے بیٹھا ہوں اس لئے تاریخ کا انتخاب کیا کہ مجھے آپ کی سماعت وں پہ وروز آ اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے حسد کا مرتبہ کیا ہوگا کہ حسد کی بیٹی سے خدا کہہ رہا ہے حسد کی بیٹی سے خدا کہہ رہا ہے علی تیرے گھر پیدا نہیں ہوگا علی میرے گھر پیدا ہوگا میرے گھر پیدا نہیں ہوں جملہ کہ دوں کا کیوں اب مجھے نہیں پتا کتے سمجھیں گے اس کے دروازے سے ضرور ہاتھ اٹھیں چونکہ ہم نے اسلام دروازے سے لیا ہے آپ سلام بات رہیے یہ حسد کا مرتبہ کیلیور دیکھا مگر عاشم روز جاتے غلاف کعبہ پکڑ رکھا ہے میرے باپ نے مجھ سے وسیعت کی تھی اس نور کی حفاظت کرنا یا اللہ اس نور کا آمین کون یہ نور ٹرانسفر کیوں نہ ہوا اللہ نے حاشم پہ الہام کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتے الہام کیا مدینہ جاؤ مدینہ میں حضرت آمیر اسی خاندان کی برانچ اولاد ادنان آمیر کی بیٹی جناب سلمہ جو اپنے زمانے کی طیبہ اور طاہرہ کا آگ دھوگا تو اب جناب سلمہ سے ہوگا حاشم کیسے جائے بھائی کو بلایا متعلیب کو کہ میں نے یہ خواب دیکھا میں ہجاب کعب پکڑ کے کھڑا تھا یہ الہام ہوا متعلیب رشتہ لے کے گئے پرپوزل گیا منگنی ہوئی تاریخ تے ہوئی پھر بارات گئی اور بارات اتنی عالی ایسا لباس حاشم کو پہنایا بھائی نے جب دولہ بنایا کہ جامہ سے بھی حاشم پہ ختم ہو گئی اور جب بارات پہنچی تو جو خیمے لگے اور جو ٹینٹ لگے سو سرک اونٹوں کی کھالوں کے بنے ہوئے اگر کسی کے پاس ایک سرک ہوتا تھا تو آج کے زمانے کم ہلی ہونا مگر ایک جملہ تو کہہ دوں ہم ہم ان کے خاندانوں سے آئے ہیں جا پروپوزل بھی دکھا سکتے مگنی بھی دکھا سکتے بارات بھی دکھا سکتے نکاح بھی دکھا سکتے شادی بھی دکھا سکتے ولیمہ بھی دکھا سکتے تم جن کو مانتے ہو ان کے نکاح تو لاکہ دکھا دو جیو جیو میرے ساتھ احمد بھائی جیو بہت تیزی سے مہا جب نکاح ہونے لگا تو حضرت آمیر نے ایک شرط رکھ دی متعلی اور عاشم کے سامنے جو آج آپ کی فق کا حصہ ہے آپ جو کہتے ہیں کہ بیٹی کے پاس اختیار نہیں ہے جو چاہے آپ وقت نکاح ایگریمنٹ میں لکھوا سکتے ہیں حد تو یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر لڑکی چاہے تو نکاح نامے میں حق تلاق لکھوا سکتی ہے بیٹی کے پاس اختیار ہے تاکہ بعد میں مرد پریشان نہ کرے یہ کس نے بنایا قانون حضرت عامر نے کوئی اختلاف نہیں اب ہوتا کیا ہے ایورنیس ہمارے پاس نہیں علم ہمارے پاس نہیں ایگریمنٹ ہمارے پاس نہیں بات پہ کہتے ہیں اسلام میں بیٹی کا مرتبہ کیا ہے نکاح کے تو خدمانے ایگریمنٹ کے ہے ایگریمنٹ بنائے دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے جو پہلا بیٹا پیدا ہوگا حاشم سے کہا ہماری بیٹی کے یہاں وہ ددیال میں نہیں ہوگا وہ ننیال میں ہوگا اب ہم مانے شرط یا نہ مانے متعلیم نے شرط کو ایکسیپٹ کیا کہا کہ خدا نہ خاص دیکھئے ہمارے یہاں تو غیم اور توا خم پرستی اگر اسلام کہتا ہے خدا نہ خاص تحاشم نصیب دشمنہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بیٹا آپ کا جب تک بالغ نہ ہو جائے سنن بلوغ تک نہ ہو جائے وہ ننیال میں پلے گا وہ مدینے میں رہے گا مکہ میں نہیں اور سلمہ یہاں رہے یہ ہے اگریمنٹ اپنے مسلک کی بیوٹی دیکھو حاشم نے ایکسپٹ کیا نکاح ہوا اور یہی وہ وقت تھا جو حاشم پہلا حملہ ہوا تھا مدینے میں میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا میرے قدموں میں بیڑیاں پڑھ ہی مدینے میں کون لوگ رہتے تھے جنہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ جو نبی آئے گا اس کا قد کیسا ہوگا اس کی پہشانی میں نور نبوت چلتا ہوگا انہوں نے پہلی مرتبہ جب حاشم کو دولہ بنے ہوئے دیکھا پہشانی میں نور نبوت کو دیکھا تو پہچان گئے اگر وہ آگیا نہ گریٹ پرشیہ رہے گی نہ رومن امپار رہے گی ہاشم پہ حملہ ہاشمی نے کدعور کرکٹر تھے شجا کرکٹر تھے ہاشم کو بچا لیا اب گئے ہاشم شادی ہوئی بہت بڑے تاجی رہے روم سے اور ایتھوپیا سے اور یمن سے اور شام سے کہاں کہاں سے پروپوزل آتے تھے اب تجارتی کافلہ لے کے جا رہے ہیں ہاشم بہت بڑا کار ہوا جناب سلمہ کے یہاں پر وقت ولادت قریب ہونے لگے ہاشم نے یہ دیکھا کہ پہشانی پہ نور تھا وہ پھیکا پڑ گیا جس کے نصیب میں تھا بھئی میرے ساتھ سجدے شکر عطا کیا چھوٹا کافلہ بنایا تجارت کا کافلہ لیا کا مدینہ راستے میں پڑتا ہے پہلے جناب سلمہ کو حضرت آمیر یعنی ان کے باپ کے پاس چھوڑیں گے اور پھر ہم جائیں گے تجارت کے لیے بیوی کو چھوڑا پورے مدینے نے رخصت کیا جناب حاشم جیسا قد وہ قامت وہ خوبصورتی وہ حسن وہ جمال اہل مدینہ نے کبھی دیکھا نہیں تھا جب حاشم چھوڑے تھے مدینے میں تو لوگ دکانے چھوڑ کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگ حضرت حاشم کا چہرہ دیکھا کرتے تھے اب حاشم کو رخصت نہیں حاشم کو زہر دیا گیا تھا حضرت حاشم کی شہادت ہوئی اور جناب حاشم کو دفن کر دیا جب یہ اطلاع مکہ میں پہنچی اور مدینے میں تو کہتے ہیں کہ پورے خاندان کی عورتوں نے اور مردوں نے باقاعدہ سے ماتم کیا اور سوک منایا گیا مدینے میں اور اب وہ جب وہ پیدا ہوئے جن کی پہشانی میں وہ لائٹ تھی اور عامر نے پہچانا کہ نور آ گیا مگر ایک جملہ کہ دوں کہ مسلمان اگر محمد حجرت کر کے مدینے جا رہے اجنبی شہر نہیں جا رہے دادی کے شہر میں جا رہے دادی کے شہر میں جا رہے چراغ جلنا مگر جب پیدا ہوئے تو آگے کے کچھ بال سفید تھے اس سے ان کی جلالت بچپنے ہی میں واضح ہو رہی تھی ان کا کمال واضح ہو رہا تھا ان کی حیبت واضح ہو رہی تھی چونکہ عربوں میں ابھی تک ایسا کریکٹر پیدا نہیں ہوا تھا تو عرم میں جس کے آگے کے بال سفیدوں اسے کہتے شیبہ تو ماں نے جب ایسے گود میں ایسے لیا جیسے کوئی علم کو نصب کرتا ہے اور اس نور کا تبرک پہشانی میں دیکھا تو ماں نے بڑے پیار سے کہا یہ تو میرا شیبت الحمد ہے ان کا نام رکھا شیبت الحمد اب جو تاریخ میں شیبہ پڑھتے ہیں یہ یہی ہے شیبت الحمد اب یہ نام نہیں بتا رہا آپ پہنچان گئے یہ کون ہے یہ سید المکہ یہ سید العرب یہ سید البتہ یہ ناز حرم یہ ناز مکہ یہ سید القریش اب یہ بڑے ہونے لگے بچپنے میں یہ خوبصورت تھے کیوں نہ ہو نور کے امین بنے کہ مکہ والوں بدینے والوں نے ان کو نام دیا چونکہ ننیحال میں بڑی محبت ملتی ہے نواس ہے پہلیس یتیم ہے تو مدینے والے ان کو بیزت البلد کہتے تھے بلد کہتے شہر کو اور جو شہر کی رونک ہو جو شہر کی بیوٹی ہو اسے کہتے بیزت البلد ابھی یہ رہ رہے ہیں مدینے میں وہاں پر حاشم کے بعد اب حاشم کی مسنت پہ کون بیٹھے حاشم ہے قبیلے کے سردار حاشم کے پاس تھی سکتائی حاشم کے پاس تا رفادہ حاجیوں کو کھانا کھلانا حاشم کے پاس تھا مکہ کی سیکیورٹی اور حاجیوں کی حفاظت حاشم چلے گئے حاشم کی مسنت پہ کون بیٹھے تو حاشم جب جانے لگے تو مسنت پہ امین بنا کے اپنے بھائی متلیب کو بٹھایا ہو اب سکائی کا کام متلیب کا ہے رفادہ متلیب پہ چابی کعبے کی متلیب پہ تابوت سکینہ متلیب کے پاس لیوائے قسعی و حلم متلیب کے پاس تبرکات متلیب کے پاس سیفٹی اور سیکیورٹی متلیب کے پاس مگر متلیب پریشان ہے میں امین ہوں میں محافظ ہوں میں وارث نہیں ہوں اس غاندان کے بھائیوں کی تاریخ سنو یہ وفا کی تاریخ پڑھ کے سنا رہا ہو اس غاندان کے بھائیوں کی تاریخ پڑھ کے سنا رہا چودہ پرس گزر گئے اب متلیب چلے ہاشمیوں کو لے کہا پہنچے مدینہ مہا کیا دیکھا چودہ پرس کہیں مگر ایسی قد کہ کسی نے نہ دیکھی ہو خوبصورتی کا عالم یہ کہ سورج بھی شرمندہ ہو جائے چاند کی روشنی پھیکی پڑ جائے وہ چہرہ وہ سورت وہ گیسو وہ گفتار وہ گفتار سورج پھیکی پھیکی تیجے نے چچا کو دیکھا بغل غیر ہوئے مطلب اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے اب جناب سلمہ کو ساتھ لیا آمیر سے اجازت لی اب شہبہ کو لے کے چلے مگر مطلب کو ڈر تھا کہ مدینہ میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے لوگ آہستہ آہستہ پہچاننے لگے نبی اس کی نسل میں آئے گا تو مطلب رات کے اندھیرے میں لے کے چلے رات کے اندھیرے میں لے کے چلے جب رات ہوئی اور مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں نے دیکھا کہ مہار ناکہ مطلب نے پکڑ رکھا ہے اور چودہ برس کا کوئی بچہ شہزادوں کی طرح اونٹ پہ بٹھا رکھا ہے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تھا تو عربی میں غلام کو عبد کہتے ہیں عربیق میں غلام کو عبد کہتے ہیں تو مکہ والے کہنے لگے کہ مطلب نے بڑا خوبصورت غلام خرید آئے بڑا خوبصورت غلام خرید آئے جب مرد اپنے گھر پہ پہنچے تو کہنے لگے مطلب عبد المطلب کو لائے ہیں مطلب عبد المطلب کو لائے ہیں اب مطلب رات پر جاگ رہے ہیں یہاں تک کہ صبح ہوئی چالیس قبیلوں کو بلایا اسپوکس پرسن کو بلایا قبیلوں کو بلایا لقیب قبیلہ کو بلایا حاشم کی مسنت کو بچھایا خود ہاتھ باندھ کے گھڑے ہو گئے بتیجے کو بلایا کام مسنت پہ بیٹھو اب عربوں سے کہا یہ غلام نہیں ہے میرا بیٹا ہے میرا بھتیجہ ہے حاشم کی نشانی ہے اب سنو مطلب نے کہا میں تھا امین میں تھا محافظ یہ اس مسنت کا وارث ہے یہ اس مسنت کا وارث ہے میں محافظ تھا میں چچا ہوں ایک جملہ کہہ دوں بھتیجوں کو ان کا حق دلانا اس خاندان کے چچاؤں کی پرانی روایت ہے عبد المطلب سمجھ میں آئے عبد المطلب یہ ہے سید العرب ان کا نام ہے سید القریش سید البتخا بیزت البلد حضرت عبد المطلب سب سے نامور کرکھتا رہے حضرت عبد المطلب کا بس میرا وقت جو ہے مکمل ہو چکا ہے دس بجے بیٹھے تھے دس بچ پہ لیکن میں اپنے وقت سے پہلے ہی ہوتی اب سنیا کیا تک گفتگو پہنچی کہ حاشمیوں کی تاریخ سنو یہ دو شجرہ پڑھ کے سنا رہے ہیں انڈیکس پڑھ کے سنا رہے ہیں کردار دیکھا یہ حاشمیوں کی تاریخ ہے مگر آپ سنیں گے آخری مجلس میں کیسے کرولا تیار ہو رہی ہے آگے کہ ہم تو امین تھے ہم تو محافظ تھے وارث نہیں وارث یہ ہے اب جس مسند پہ عبد المطلب بیٹھے تاریخ کہتی ہے کہ بچپنے میں اگر اس مسند پہ کوئی بیٹھ سکتا تھا عبد المطلب کے سامنے تو صرف حبیبِ خدا تھا حبیبِ خدا ورنہ مطلب کی اولاد بھی سر جھکا کے کھڑی رہتی اولادِ مطلب اس مسند پہ نہ بیٹھ سکی اگر کوئی بیٹھا تو حبیبِ خدا تین محرم ہو چکی اور آج شب آگئی چار محرم کتنی تیزی سے وقت گزر گیا بعض جگہ پر چار محرم تھی پانچ کے شب تھی ابھی مسائب میں نے جو پڑے یہ آنے سے پہلے پانچ کی شب کے پڑے اور آج جس روایت کا انتخاب کیا ہے کیا کہنا اس کو کہتے ہیں خور آج میں آپ کے سامنے حضرتِ خور کا تذکرہ کروں گا جب لگا میں فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا تو بس ایک جملہ کہا تھا خور تُو نے غزب کر دیا اللہ و اکبر مرتبہ دیکھئے حسین کا خود کا تُو نے غزب کر دیا تیری ماں تیرے غم میں ماتھم کرے بس ہر نے ایک جملہ کہا کہ فرزندِ رسول آپ تو کہہ سکتے ہیں میں تو اس مجمع میں آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا بس وہی تو وقت تھا کہ ہر کی شفاعت ہو گئی عظمتِ زہرہ کو دیکھ لیا آپ نے یہی وقت تھا کہ اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور ہر سے ہر علیہ السلام ہو گئے اللہ و اکبر کہاں کب بہت بھوکا ہو بہت پیاسا ہو کہاں باس مشکیزوں کے دھانوں کو کھول دو اس کے پورے لشکر کو پانی پلاؤ سیراب کرو گرمی ہیں لوئے چل رہی ہیں جب سیراب ہو گیا تو کہاں باس اب اس کے چھانوروں کو بھی سیراب کر دو حسین کے لشکر میں تو پانی اسی وقت ختم ہو گیا کربلا میں پہنچے نو محرم گزر گئی شب آشور آ گئی یہ کبھی خیمے میں جاتا ہے کبھی خیمے سے نکلتا ہے اور جب کسی نے پوچھا یہ گھبراہٹ یہ اس طرح آپ کیسا تو تو بہت بڑا بہادر ہے تو کہاں کہ میں کیا کروں اپنی کھلی آنکھوں سے جنت و جہانم کو سامنے دیکھ رہا ہوں مجنت کی ہوتے ہو جہانم میں کیسے چلا جاؤں یہ ایک مرتبہ آپ نے بیٹھے کو بولایا کہ آواز سنو اب جو آواز سنی تو چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے الاتاش الاتاش ہائے پیاس حلاک کر رہی ہے بہت روئیں گے آپ رونا نہ آئے تو ماتھم کرتے رہی ہے ماتھم کرتے رہی ہے کہا کہ یہ جو بچے پیاسے ہیں نا اس کا سبب میں ہوں میں قافلے کو کھیر کے لائے ہوں یا اللہ کیا میری خطہ معاف ہو سکتی ہے بس صبح ہوئی نماز تمام ہوئی گوڑے پہ سوار ہو گیا غلام کو ساتھ لیا بیٹے نے کہا کہ بابا جہاں آپ وہاں بیٹا چلے قیام حسینی کی طرف ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہنے لے کہ بیٹا میرے ہاتھوں کو ایسے باندھو جیسے مجرموں کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے کائنات کا سب سے بڑا گناہگار ہے اس کے بعد کا میرے لال اگر کوئی رومال ہو کوئی پٹی ہو تو میری آنکھوں پہ باندھو کہ بابا آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھوانا چاہتے ہیں کائن گناہگار آنکھوں سے حسین کا سامنا نہیں کر سکتا اللہ اکبر ہرچ اللہ ہے مجرموں کی طرح ہرچ اللہ ہے گناہگاروں کی طرح بس ایک جملہ کا بیٹا جب قیام حسینی قریب آجائے اور فرزند رسول قریب آجائیں تو بس مجھے بتا دینا کہتے ہیں آگے آگے ہرچ اللہ ہے ساتھ میں غلام بھی یہ بیٹا بھی ہے حسین اکمہ سنت پہ بیٹھے تھے فرش زمین پہ بیٹھے تھے یہ ایک مرتبہ گا باس وہ دیکھو میرا ہر آ رہا ہے علی اکبر میرا مہمان ہر آ رہا ہے بہت روئیں گے آپ آج نوجوان بڑا ماتم کرتے ہیں آج بہنیں بڑی ماتم کرتی ہیں میرے والینٹرز جو اتنی زہمتیں اٹھاتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھیں صرف مسائب سننے کا موقع ملتا ہے تو آپ بھی مسائب سنیں اور بڑی احترام کے ساتھ مسائب سنیں علی اکبر میرا مہمان آ رہا ہے اور محمد میرا بھائی ہر آ رہا ہے کیا کہنا ہر کے مرتبے کا کہا باس ہر کے احترام کو بڑھو علی اکبر تم آگے چلنا اب باس تم سب سے پیچھے رہنا ہر گھبرا نہ جائے ہر ڈر نہ جائے حیبت تاری نہ ہو جائے اچھا اباس تم بیٹھ جاؤ ہم چلتے ہیں ہر کے استقبال کو مگر کہتے ہیں اباس کا قدر قامت ایسا تھا جیسے ہی بیٹے نے ہر کے اباس کو دیکھا کام اپنے لگا ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی کتنے میں حسین آگے بڑھے ہر نے کہا بیٹا کیا ہوا کہ بابا غزب ہو گیا فرزند زہرہ تیرے استقبال کو آ رہے بابا زہرہ کا بیٹا تیرے استقبال کو آ رہا ہے بھئی یہ سننا تھا ہر نے اپنے آپ کو سواری سے زمین پہ گرا دیا زہدی صاحب مرہوم کہتے ہیں عجیب منظر پیش کیا کہ جب ہر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا تو ایسے گرایا کہ حسین کے قدم تھے ہر کا سر تھا اور قدموں پہ سر رکھی بس اتنا کہہ رہا تھا فرزند رسول کیا میری گناہ معاف ہو سکتے ہیں کیا میری خطہ معاف ہو سکتی ہے جملہ سنو گے اگر پرداش کر سکو فرزند رسول اے رحمت العالمین کے نواسے کائنات کا سب سے بڑا مجرم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے کیا میری خطہ معاف ہو جائے گی بس حسین نے سنا زمین سے اٹھایا سینے سے لگایا انتہ حرفت دنیا بلاکرا کتنی خوش نصیب تھی تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا یہ کہہ کے سینے سے لگا لیا حر میں تجھے بہت یاد کر رہا تھا حر میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا حر کربالا کو تیری ہی ضرورت تھی حر حسین کو تیرا شدت سے انتظار تھا گلے میں باہیں ڈال کے لے کر آئے غربت دیکھو کہ جتنا رونہ ہے ایک جملہ کا آہستہ سے اپنی امام کی غربت دیکھو حر جب دشمن مل کے بنا تھا جب دشمن بن کے آیا تھا میں نے تیرے جانوروں کو بھی سہراب کیا تھا اے بھائی جب تو بھائی بن کے آیا ہے جب دوست بن کے آیا ہے میرے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ میں پانی تجھے پلا سکوں میں کیا کروں قیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا رباب کا چھ مہینے کا اصغر بہت پیاسا ہے اور نے سروں سینہ پیٹ لیا آقا مجھے شرمندہ نہ کرو جزاک اللہ جزاک اللہ بس پرسا ہو گیا بس گریہ ہو گیا مئلس تمام ہو گئی ایک مرتبہ سر چھپا گیا فرزند رسول کیا زہرہ کی بیٹیاں مجھے ماف کر دیں گی کیا فاطمہ کی بیٹیاں مجھے ماف کر دیں گی کہ ایک مرتبہ اندر سے آواز فزا ہر سے کہہ دو اونو محمد کے لاشے پہ ماتم نہ کروں گی اپنے بھائی کا سب سے زیادہ ماتم ہر کے لاشے پہ سب سے زیادہ ماتم کروں گی ایک مرتبہ ہر ہاتھ جھوڑ کے کھڑا ہو گیا آقا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دو کہا ہر تو تو میرا مہمان ہے کہا نہیں مجھے پتا تو چلے کہ جوان کا غم کسے کہتے ہیں بیٹے کا غم کسے کہتے ہیں مجھے پتا تو چلے بس ایک مرتبہ کہا کوئی اور موقع ہوتا تو میں تجھے اجازت نہ دیتا مگر میں کیا کروں اب تو مقتل میں اسغر کو بھی جانا ہوگا ہر کے بیٹے کو اجازت ملی مقدر دیکھا مقدر دیکھا کربلا کا پہلا شہید ہر کا بیٹا ہے کربلا کا پہلا شہید ہر کا بیٹا ہے گھوڑے پہ سوار کیا کہا بیٹا مجھے شرمندہ نہ کر دینا تو اپنے باپ کے اپنے باپ کے نیابت پہ جا رہا ہے شرمندہ نہ کر دینا ہر کا بیٹا چلا جنگ کی تلوار چلائی نرگہ آدھا میں کھر گیا ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آیا بابا میرا سلامِ عقب قبول کر لو بابا میرا آخری سلام مجھے ایمان سے بتاؤ جب بیٹے نے باپ کو آواز دی ہوگی یہ تو فطرت کا تقاضہ ہے باپ کتنی تیزی سے دھوڑ کے بیٹے کے سرانے پہنچا ہوگا زہدی سام حروم کہتے ہیں پتہ نہیں ہر کے بیٹے سے کتنا نزدیک تھے حسین ہر کے بیٹے سے کتنا نزدیک تھے حسین جب ہر دھوڑتا ہوا بیٹے کے لاشے پہ پہنچا حسین پہلے سے موجود تھے سر کو اٹھا رکھا تھا سینے سے لگا رکھا تھا خاک و خون کو صاف کر رہے تھے ایک مرتبہ ہر پہنچا بیٹے کے غم کو بھول گیا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے فرزند رسولہ آپ نے کیوں زحمت کی یہ اپنا زہرہ آپ کیوں آگئے بھئی سننا تھا حسین نے سر اٹھا کے کہا ہر تو تو عربوں کی تحزیب بھی بھول گیا تو تو ہمارے خاندان کی تحزیب بھی بھول گیا کیا تُو نے بوڑے باپ کو کبھی جوان بیٹے کے لاشے پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے کیا زہی باپ کبھی جوان کا لاشا اٹھاتا ہے ہر میں کس لیے آیا ہوں میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا حسین نے ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا میں کہوں گا ہر ارے شرط وفا تو یہ ہے ارے وقتِ اثر آجا ارے حسین کا ڈھارا پرس کا علی اکبر زمین پہ ایڑیا رگڑ رہا ہے حسین اکبر کا لاشا اٹھا رہے اے ہر ارے اٹھ کے آجا مقتل سے آ کے بازو کو تھام لے مولا آپ بھی نے تو کہا تھا کہ زہی باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا ارے حضادارو ارے اپنے امام کی غربت کو دیکھو حسین اکبر کا لاشا اٹھا رہے کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں آخر میں خیمے کو دیکھے گا ارے بنی آشم کے بچوں ارے میری مدد کو آ جاؤ ارے اکبر جوان ہے حسین پوڑا ہو گیا مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا یا حسین یا حسین یا حسین